اسلام علیکم ڈیئر فیلوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا آج کا ٹاپک ہے موٹیویشنلز انسپائریشن کہ آپ کسی کی باتیں سن کے کس حد تک انسپائریشن ہوتی ہیں میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی پچیدہ بہت ہی غمگین اور مسلمان ہونے کے ناتے میرا ان باتوں کو ڈسکرائب کرنا بہت ہی مشکل ہے میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میرے پہ بہت ہی کیا کہتے ہیں ایک طرح کا نیگٹیو افیکٹ پڑے ہیں وہ یہ کہ کیا ہم مسلمان ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب یہی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں پر آپ ذرا یہ سوچیں کیا ہمارے کام مسلمان والے ہیں قصور کا ایک واقعہ جو چند روز پہلے ہی پیش آیا اس میں ایک معصوم بچے جس کی ابھی کھلنے کھوزنے کے دن تھے اس کے ساتھ کسی درندے نے اتنا برا کیا کہ وہ انہیں کے بعد انسان کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں ہمارے نبی نے اس امت کے لیے اتنی قربانیاں دیتی ذرا سوچئے ہم مسلمان ہیں اور صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں انسانیت ختم ہو چکی ہے اپنے فیدے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس اس کی اچھی عمال ہوتے ہیں یہ پیسہ دولت یہ شورت یہ چیزیں انسان کو عارضی طور پر ملتی ہیں اور ٹمپریری چیزیں یہ اس کے لیے اپنی آخرت خراب مت کریں اور ایک انسانی انسانیت کے ناتے میری اس میسج کو جتنا ہو سکے پھیلائیں کیونکہ اچھا مسلمان وہی ہے جو کسی کے لیے اچھا سوچے وہ اپنے لیے بھی وہی لائک کرے دوسروں کے لیے بھی وہی لائک کرے جو وہ اپنے لیے لائک کرتے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بچی کی انصاف کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ ہم ایک زینب تو کھو چکے ہیں اور زینب کھونے کی حیمت نہیں ہے ہم میں ہمارے ملک کے سیاستدان ایسے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے تیار ہیں جبکہ کسی غریب کی مدد کرنا نہیں چاہتے ہم نبی کی امت ہیں اور نبی کی امت ہونے کا ثبوت دیں ایک دوسرے کے لیے احساس رکھیں نہ کہ احساس مرومی کا شگار ہو لیں تو میرا میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کہنے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں لوگوں سے شیئر کریں اپنے کمنٹس دیں ٹھینک یو